بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ویڈیو کو پیغام سیند کی طرف سے اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ قریب سے ہوں گے تو ویورز جیسا کہ آپ کو یہاں پر ڈسپلی ہو رہا ہے کہ یہ ویڈیو ہم کس چیز پر بنا رہے ہیں تو یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں جو بھی جاپس پرپریشن ہیں اس کی اس ویڈیو میں آپ کو میں ایزی ٹرک بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے اس کی پرپریشن کرنی ہے کیونکہ سیند میں ابھی اس وقت جو ہے جو مین جاپس آئی ہوئی ہیں وہ ہیں سیکنڈری سکول ٹیچر سبجیکٹ سپیشیلسٹ بی پی ایس فائف تو فیفٹین اور مینسپل اور ٹاؤن آفیسر کی جاپس جن کے ٹیسٹ ابھی ہونے ہیں تو کافی ایسے ہمارے سیند کے کیڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے تینوں جاپس میں اپلائی کیا ہوا ہے اور ابھی وہ اس پریشانی میں ہیں کہ چونکہ ابھی تینوں جاپس کی تیاری کرنی ہے سیٹس کم ہیں تو اس وجہ سے ہم جو ہے اس کی تیاری کیسے کریں اور ہمیں تیاری میں مشکلات ہو رہی ہیں تو میں نے اس وجہ سے سوچا کہ اس معاملے پہ بھی ویڈیو بنای جا سکے تاکہ تمام کیڈیڈیٹس کو ایزی ٹرک اور طریقہ کار بتایا جا سکے کہ تیاری کیسے کر رہی ہے کہ جس سے ان کو پریشانی ہونے کی بجائے ایزی لی وہ اپنی تیاری کر سکیں اور بیسٹ ویہ میں تینوں ایکزیمز کے لیے کمپیٹ کر سکیں اور اچھے نمبرز میں پاس ہو سکیں تو اس ویڈیو میں ہمیں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ چیزیں کیسے آپ لوگوں نے کور کرنی ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام ایڈیوکیشنل اپ ڈیٹس آپ کو ٹائملی ملتی رہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ان تینوں جابز کے لیے ہم نے جوائنٹ اسٹیڈی کیسے کرنی ہے کہ مشترکہ طور پر ہم کس طرح سے تیاری کر سکے کہ ہمارا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو اور without any kind of confusion ہم تینوں جابز کی بڑے اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں اور جب تینوں ایکزیمز آئیں تو ہم بجائے اس کے کہ کسی ایک جابز کی وجہ سے دوسرا ایکزیم چھوڑ دیں اور ہم تینوں ایکزیمز کو اچھے طریقے سے کنٹک کریں اور اس میں اچھے نمبر لے کے ہم اس میں کوالیفائی کر سکیں تو چلیں میں آپ کو اس ٹرک کے بارے میں بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم یہاں پہ اس کے course of content جو ہے testing format تینوں کا discuss کریں گے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا course کیا ہے اور کس طرح سے course کون کون سارے resemblance کر رہا ہے اور پھر ہم نے ان کو جوائنٹ لیکے سے study کرنا ہے تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو jobs ہیں 5 to 15 والے ان کا course of content کیا ہے دی دوستو تو یہ دیکھیں ہمارا جو بی پی ایس 5 to 15 والا ہے اس میں ہمارے تین پورشنزوں کے پیپر کے اس میں 40% انگلیش ہے اور 20% میت ہے اور جی کے جو ہے اس میں جی کے میں ہمارے current affairs ہیں general knowledge ہے everyday science ہے اسلامیات ہے پاکستان studies ہے اور کمپیوٹر ہے وہ 40 ہیں means کہ جی کے کے بھی 10 questions ہوں گے everyday science کے 10 ہوں گے اسلامیات پاکستان studies کے 10 ہوں گے اور کمپیوٹر سائنس کے بھی 10 ہوں گے تو یہ ہمارا جو ہے وہ subject ہے تو اس کے بعد next جو ہمارا آ رہا ہے وہ check کر لیتے ہیں اچھا یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ جو assisty کا format ہے وہ بھی اسی طرح ہے اس میں ہمارے جو ہے science کا 50% ہے english 20 ہے mother tongue اور جو ہے social studies وہ 30 بنتے ہیں total تو یہ میں اگر resemblance کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ جو پہلے والا یہ course ہے اس میں english 40% تو یہاں پہ english ہماری ہو جاتی ہے 20% تو means کہ یہ english ہماری common ہے because 5 to 15 والا course جو ہے وہ بھی اسن پبلک سنٹیکس بک بورڈ میں سے آنا ہے سنٹیکس بک بورڈ میں سے آنا ہے تو یہ ہمارا یہاں پہ ہو گیا resemble english 20 ہو گیا english 40 ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو science کے subjects الگ الگ کر کے دیئے گئے ہیں physics ہے chemistry ہے math ہے biology ہے computer science ہے computer science same as it is 10 questions یہاں پہ ہیں تو same میں یہاں پہ بھی اس کے 10 questions ہیں یہ بھی ہمارا ہو کہ common اس کے بعد جو یہاں پہ 40% آپ کا science پچھتا ہے تو 40% science آپ کا جو ہے gk والے میں آپ کے 10 questions یہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ کا یہ بھی half of the matching بن رہا ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو آپ کے دوسرا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ mother tongue اور social studies یہاں پہ 30 questions ہیں تو یہاں پہ آپ فردر جائیں گے تو gk میں جو 30 questions آ رہے وہ یہی ہیں اسلامیات science اور social studies تو یہ چیزیں ہماری resemble کر رہی ہیں same as the way اگر ہم یہاں پہ جو ہے municipal officer town officer کا course content دیکھتے تو اس میں بھی english 20% ہے same as it is یہاں پہ ہماری english 20% یہ same ہو گئی یہاں پہ صرف 40% ہے تو یہ english ہماری ہو گئی common کیونکہ یہ بھی exam جو آنا ہے municipal officer کا same حالانکہ اس کا course of content تو graduation level ہے لیکن english جو ہے وہ common ہی آئے گی تو یہ ہمارا same ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 80% اگر general knowledge ہے current affairs پاکستان affairs everyday science تو اگر ہم اس کو divide کرتے ہیں تو یہ 2020 questions بن رہے ہیں current affairs کے اور general knowledge کے اور everyday science کے پاکستان studies کے تو یہ بھی ہمارا course یہاں پہ match کر رہا ہے تو means کے جو mathematics یہاں پہ آئے گی اور جو subject specialist میں آرہی ہے mathematics تو maximum difference یہ ہوگا کہ یہاں پہ جو math آرہ گی اس میں definitions آسکتی ہیں بک میں سے یا کچھ examples آسکتے ہیں باقی باقی common چیزیں آئیں گی IQ best میت آئے گی آپ کے ratio کے questions ہوتے ہیں percentage وغیر والے questions وہ تمام تینوں exams میں کام آئے گی ہم جب general science کی طرف جاتے ہیں تو general science میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں بھی جو biology ہے chemistry ہے physics سے اس میں جو common formulas ہیں اور اس کے علاوہ وہ بھی سیم آئے گیا بھی فرض کریں یہاں پہ ssd والے course میں چلیں 9 to second course ہے لیکن اگر ہم general science کے subject سے دیکھتے ہیں تو basic اس میں جو چیزیں آرہی ہیں initial level پہ وہ بھی سیم چیزیں ہیں جو کہ 9 to second course میں زیادہ explain ہوئی ہوئی ہیں لیکن جو initial classes ہیں ان کو وہاں definition level پہ explain کیا گیا ہے تو سیم یہ چیزیں یہاں پہ آئیں گی تو میں آپ لوگ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ابھی course تقریبا match کر رہا ہے تو اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا آپ جس طرح سے تیاری کر رہے اس طرح سے کرتے رہے کسی بھی confusion میں نہیں آنا کہ ہم اس job کی وجہ سے یہ چھوڑ رہے ہیں تو بلکل یہ course بلکل matching ہے کیونکہ سند public service commission ہو یا سست والی جو ائی بی والی jobs ہوں یا دوسری سست والی ہوں یا وی پیس 5 15 والی اس میں وہ آنی سند textbook board رہا ہے آپ مارکنگ ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ 40 پرسنٹ ہے وہاں پہ 20 ہے آپ جنرل سائنس میں میچ کر رہا ہے دو سبجیکٹ میں اور تیسرے میں آپ جنرل سائنس تھوڑا سا تھارو لی ہوگا سیکنڈ ڈی لی تک اس کے بعد آپ کی mathematics common آ رہی ہے اس کے علاوہ اسلامیات ہو گئی پاکستان سٹیڈیز ہو گئی اور دوسرا جو مدر تنگ سبجیکٹ سندھی ہو گیا اور دو ہو گیا وہ بھی میچنگ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے اچھے سے تیاری کرنی ہے یہ کافی مجھے questions آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ماملے پہ میں ویڈیو بنا لوں تاکہ سب کو گائی کر سکھوں اور بتا سکھوں کہ اس چیز پہ کوئی پریشان ہونے کی اپنے ٹائم کو ڈبل اپ کر لیں اور جو ہم نے آپ کو نوٹس پروائیڈ کیے ہوئے ہیں جنہوں نے پرچیس کی ہوئے ہیں تو ان سے سیلف اسٹیڈی کریں اور جو ہم آن لائن ٹیسٹ لے رہے ہیں وہ بھی آپ کندک کرتے رہے ہیں آپ کے جو رونگ کوسٹنز آرہے ہیں آپ ان کو بھی